اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹورنٹس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے ایک نظم جس کا انوان ہے پرندے کی فریاد یہ نظم علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کی ہے یہ نظم علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی ہے جو آپ کی نسابی کتاب میں درج ہے اس کا انوان ہے پرندے کی فریاد ایک پرندہ فریاد کرتا ہے کہتا ہے جہاں میں اس نظم کو پڑھوں گا پہلے پھر انشاءاللہ میں اس کی تشریع آپ تک پہنچینے کی کوشش کروں گا آتہ یاد مجھ کو گزرا خواہ زمانہ وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہ چہانہ آزادیاں کہیں آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھنس لے کی اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا لگتی ہے چوڑ دل پر آتا ہے یاد جس دم شبنم کے آنسوں پر کلیوں کا مسکرانہ وہ پیاری پیاری سورت وہ کامنی سی مورت آبا جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ آتی نہیں صدائے اس کی میری کفص میں ہوتی میری رہائی اے کاش میری بس میں کیا دل کیا بدنصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا تھا ہوں ساتھی تو ہی وطن میں میں قید پڑا ہوں ساتھی تو ہی وطن میں میں قید پڑا ہوں آئی بہار قلیاں فونوں کو ہس رہی ہیں میں اس اندھیری گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناو ڈر ہے یہیں کفص میں میں گم سے مرن جاؤ جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے دل گم کو کھا رہا ہے گم دل کو کھا رہا ہے گانا اسے سمجھ کر خوش ہون سننے والے دکھتے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے آزاد کر دے مجھ کو او قید کرنے والے ہیں میں بھی زبا ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے اس کے کچھ الفاغ جو اس میں مطلب مشکل کفاظ رہتے ہیں نکمانہ بھی میں آپ تک انشاءاللہ پہنچانے کی کوش کروں گا مطلب یہاں پر لکھا ہے جس دم یعنی اس کا معنی ہے جس وقت کامنی سی مورد پیاری سی صورت آشیانہ یعنی گونسلہ کفس بنجھرہ رہائی آزاد اس کے بعد ہے بس میں ہونا افتیار میں ہونا کسمت کو رونا بدقسمتی پر رونا دکھڑا سنانا گم کا حال سنانا دکھے ہوئے دل وہ دل جن کو دکھ موچا ہو پیرے بچو پہلا شاید جو اس کا ہے آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہ چہانہ اس کی تشریح اس طرح ہے اس نظم میں علامہ اقبار رحمت اللہ نے اپنے پرندے کی اس کیفت کو بیان کیا ہے جس میں وہ کفس میں پھنس کر بے بس بے بسی محسوس کرتا ہے کہتا ہے کہ پرندہ کفس میں پھنس کر اپنی احوزاری اس طرح بیان کرتا ہے کہ مجھے وہ آزادی کا زمانہ یاد آتا ہے جب کہ میں اپنی ساتھوں کے ساتھ مل کر چہ چاہیا کرتا تھا جانوار آتا ہے پانچ درس میں اچھ کمانے پھر یاد کرتا ہے جانوار آتا ہے جانوار آتا ہے جانوار آزاد بلکل دنیا حوا بلکل مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب میں اپنی گنسلے میں آتا تھا اور خوشی سے جاتا تھا مجھے سو وقت ایمان پیما یاد یہ لحظ بپنی ساتھ ہے بلکل فرید لی آزاد سے خوشی سے اس ایمان خوشی سے اس نیارہ لگتی ہے چوڑ دل پر آتا ہے یاد جزدم شبنم کے آنسوں پر کلیوں کا مسکرانہ پردہ اچھ پرندہ کہتا ہے کہ مجھے اس وقت دل پر چوڑ سی لگتی ہے جب مجھے فولوں پر بکری ہوئی شبنم پڑی ہوئی یاد آتی ہے شبنم کی حالت ایسی ہوتی تھی جیسے کلیا مسکراتی تھی اس کے بعد ہے وہ پیاری پیاری صورت وہ کامنی سی مورد آبا جس کے دل سے تھا میرا آشیانہ پرندہ کہتا ہے کہ مجھے بہا کی وہ پیاری صورت اور خوبصورتی یاد آتی ہے جس کے دم سے میرا آشیانہ گوصلہ آبا تھا یعنی میں اپنے گوصلے میں رہ کر بہا کی خوبصورتی کا بھرپور نظارہ کرتا تھا اس کے بعد آتی ہے نہیں صدا ہے اس کی میری کفص میں ہوتی ہے میری رہائی اے کاش میری بس میں پرندہ خیال کرتا ہے کہ اب مدد سے میں پنجرے کی قید میں ہوں اور مجھے اب اپنے گوصلے جو میرا آشیانہ ہے کی کوئی خبر نہیں آتی اور اگر میری بس میں ہوتا تو میں قید سے خود رہائی پا کر اپنے گوصلے کی طرف لوٹ کر چھتا اس کے بعد ہے کیا بدنصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں ساتھی تو ہی وطن میں میں قید پڑا ہوں پرندہ یعنی اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ شہر میں یوں فرماتے ہیں پرندہ افسوس کرتا ہے افسور ظاہر کرتا ہے کہ میں کتنا بدنصیب ہوں کہ اپنا وطن ہونے کی بید بھی بے وطن ہوں ہو کر اس قید میں یعنی اس پنجرے میں اس قید میں اپنے گوصلے کے لئے ترس رہا ہوں جبکہ میرے ساتھی آزادی کے ساتھ بھاگ میں گھومتے فرتے ہیں پیارے بچوں یہ تھے کچھ اشاروں اس میں کچھ اشار ہے گئے انشاءاللہ ہم ان کو کل کریں گے آج کا سبق اتنا ہی اللہ حافظ اس اشاروں کو آپ اچھے طریقے سے پڑھ کر سمجھنے کے کوش اگر کچھ ہو تو مجھے پھون پر کہہ دینا ملک کوئی پرابلم ہو تو مجھے پھون پر کہہ دینا میں انشاءاللہ آپ کی وہ دماغ جو ہے آپ کا مدھو کچھ اگر ہو مسئلہ میں پورا کروں گا اللہ حافظ